اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے یو اے ای کے ویزت ویزا کے خرچے کی کہ آپ کو ٹوٹل کتنا ایکسپینس رکھنا چاہیے اگر آپ یو اے ای جانا چاہتے ہیں وہ بھی ویزت ویزا کے اوپر فرسٹ اف آل ہم نے دو تین باتوں کو کور کرنا ہے کہ آپ ویزت ویزا ون منت کا نہ لیں آپ نے ویزت ویزا ٹو منت کا لینا ہے کیونکہ جتنے بھی جوپ سیکرز ہیں تو ان کے دیئے ٹو منت کا ویزا ہی اس وقت بیسٹ ہے بلکہ جب تھری منت کا آ جائے گا تو میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ تھری منت کا ویزا لیں ٹو منت والے کو بھی سکپ کر دیں کیونکہ یہاں سے دیکھ کر لگ رہوتا ہے کہ وہاں پر جوپ جلدی مل جاتی ہے بٹ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے دیئے بہت کم ہوتا ہے ٹو سے تھری منت کا بھی تو خیر ہم بات کر لیتے ہیں ویزت ویزا کی پرائس کی اور ٹکٹنگ کی ٹھیک ہے یہ دو کونسپٹ بہت اہم ہیں فرسٹ اف آل جو ویزا آپ کو ملے گا وہ تقریبا 65 سے 70 ہزار روپے کے درمیان اس وقت کیونکہ جتنا درم کا ریٹ اوپر جا رہا ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے درم بھی اوپر جا رہا ہے ویزا کی کاؤس بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ اوپیسلی یوری سے جو کاؤس پڑھتی ہے وہ درم میں پڑھتی ہے اور آم اس کو پی کے آر میں کنورٹ کرتے ہیں اور آج کل جو ریٹ ہے وہ تقریبا 70 کے آراؤنڈ ہے 68, 67, 70 جہاں پر بھی کوئی ایجنٹ آپ کو دے دے تو یہاں پر اس وقت ریٹ چل رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر بات آ جاتی ہے ٹکٹ کی تو آپ سوچ رہے ہوں گے ٹکٹ کیسے سستی لی جائے تو ٹکٹ کا میں ہم میشہ آپ کو بتاتا ہوں ہم کی ٹکٹ جب بھی خریدیں تو کوشش کر لیا کریں کہ ایک سٹے والی لے لیں مطلب جو لوگ ملتان اسلام آباد اس کے علاوہ جو پشاور سے یا پھر لاہور سے ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ایک سٹے کر لیں کراچی کے اندر مطلب جو ٹکٹ خریدیں گے اس میں ایک سٹے ہوگا ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے دو چار گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے تو سٹے کے بعد کراچی سے فلائٹ کچھ مسافروں کو لے کر پھر فلائی کرتی ہے اور دبائی پہنچتی ہے تو یہ جو بیج میں تھوڑا سا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے فلائٹ میں بٹ یہ ہے کہ آپ کو کوسٹ کم پڑتی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے ٹکٹ کا خرچہ کم کرنے کا وہ ہوتا ہے ارجن ٹکٹ یعنی کینسل ٹکٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم لوگ ایسے ٹریول کرتے ہیں جو کہ گھوم پھر ہوتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے کے اندر وہ تیار ہو کر ائرپورٹ کے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے قریب ٹریول ایجنسی ہو آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ میرا ویزا نکلا ہوا ہے میرا پاس دو مہینے کا ٹائم میں میں ٹریول کرنا ہے آپ کے پاس جب بھی کوئی کینسل سیڈ آئے تو آپ میں مجھے بتا دینا ہے تمہیں ٹریول کر جاؤں گا میں ریڈ ہوں تو اس کے ادر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی جس بندے نے ٹکٹ کرائی ہوتی ہے اور اینڈ ٹائم کی اوپر کوئی بندہ اگر اپنی ٹکٹ کینسل کر دیتا ہے نہیں جا پاتا تو اس کو ریفنڈنگ ہو جاتی ہے پیسوں کی اس کو پیسے واپس مل جاتے ہیں کچھ کٹ ہوتی ہوتی ہے بٹ وہ سیڈ جو ہے وہ بچ جاتی ہے وہ ٹکٹ بچ جاتی ہے تو پھر ایسے ٹائم کی اوپر ایجنٹ آپ کو بالکل کرتا ہے جو ہے وہ اپنی پلین فل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ کسی ایجنسی سے کونٹیکٹ رکھ سکتے ہیں جیسے ہی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 2-4 گن میں یہ فلائٹ اڑ رہی ہے تو آپ نے جانا ہے تو آپ آ جائیں تو آپ فور ہی طور پر ٹائم کر کے وہاں پر پہنچ جائیں تو یہ بھی دو چیزیں ہوگی تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ریٹرن ٹکٹ بھی ساتھ میں لینی ہے اب ریٹرن ٹکٹ لینے کا طریقہ یہ ہے لیکن آپ کو جاب نہیں ملتی تو پھر آپ کو اگین ٹکٹ کروا کے واپس آنا پڑتا ہے اگر جانے کی آپ کو لاکھ روپے کی ٹکٹ پڑے گی تو آنے کی بھی آپ کو لاکھ روپے کی پڑے گی اگر آپ سنگل سنگل کر کے لیں گے اور اگر آپ ایک ہی مردبہ دونوں ٹکٹ لے لیں گے تو اس میں آپ کا دل نہیں لگتا یا آپ کو جاب نہیں ملتی کیونکہ بہت سارے لوگ واپس آتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو جانے کی ٹکٹ اگر لاکھ روپے کی پڑی ہوگی تو واپسی کی ٹکٹ آپ کو صرف 30 سے 40 ہزار پی کی پڑے گی آپ واپس بھی آ جاؤ گی اگر آپ ایک ہی ٹائم پر دونوں ٹکٹ بھائے کر ہوگی تو پھر اس کے اندر آپ کو یہ بھی اگر سنگل سنگل لے گو تو دو لاکھ لگ جائے گا اور اگر آپ ایک ہی مرتبہ دونوں ٹکٹ لے لگ تو آپ کا ایک تیس ایک چاریس کا خرچ آئے گا تو وہاں سے بھی آپ کو اچھی بچت ہو جاتی ہے تو نورملی ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 70 ہزار پی آپ ویجے کا مائنڈ میں رکھیں اگر ائرپورٹس آپ نے کون سے ٹریول کرنے کون سے ائرپورٹس اپنے جانا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلام آباد سے ٹکٹ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے کا ملتا ہے آپ کو آنے جانے کا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار تک تو تقریباً یہ بن جاتا ہے دو لاکھ تقریباً 20 ہزار روپے یہ آپ کو بن جاتے ہیں جو آپ کا خرچہ بنے گا صرف ٹریولنگ کا اس کے بعد میں آپ کو کراچی کا بزا دیتا ہوں کیونکہ میری زیادہ آرڈینس کراچی سے بھی ہے تو کراچی سے آپ کو یہی کوئی 95 ہزار روپے کا ڈبل سائٹ ٹکٹ ملتا ہے پلس آپ کو یہی کوئی ستر ہزار تک ٹکٹ ملے گا ویزا ملے گا کیونکہ ویزے کی کاؤس درم میں ہوتی ہے جو کہ فکس ہوتی ہے تو یہ ملا کے آپ کا ایک لاکھ پچاس آٹھ ہزار روپے کا خرچہ بن جائے گا باقی جو میڈ میں پشاور ملتان اور لاہور ہے تو یہاں پر آپ کو اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو دونوں سائٹ کا ٹکٹ ویزے ملا کر اراؤنڈ ایک لاکھ ہسی ایک لاکھ ستر ہزار تک پڑ سکتا ہے جتنا آپ اسلامبہ سے کراچی طرف ٹریول کرتا جائیں گے اتنا آپ کا خرچہ کام ہوتا جائے گا اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر آپ آپ دو لاکھ روپے تک تو یہ ماہ میں رکھ لو ویزا اینڈ ٹکٹ پلس پھر اس کے اوپر آپ نے ایکسپینس یہ کرنا ہے کہ دو منت کی آپ کو اکوموڈیشن دینی ہے اور اکوموڈیشن آپ کو ملتی ہے تقریبا میمینی ممسٹ تین سو درم کی یا چار سو درم کی تو یہ بھی تقریبا آپ کا چوبی سے پچیس ہزار روپے کا خرچہ پر منت کا بنتا ہے اگر آپ اس کو کریں گے ڈبل تو یہ ففٹی تھاؤزن یا ففٹی تھاؤزن تک آپ کا اکوموڈیشن میں چارا جائے گا ٹو منت کی تو اس کے ساتھ اب آپ کا یہ تقریبا دو لاکھ ساٹھ ہزار تک چلا گیا خرچہ جب آپ نے پاکستان سے ڈبل کرنا ہے تو اپنی ساری جو چیزیں ملتب اپنے کپڑے جوتے اور اپنی ڈریسنگ وغیرہ اپنے یہ چھوٹا موٹا سامان یہ سارا آپ نے لے کر جانا ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کی تقریبا بیس سے پچیس ہزار روپے کپ تو آسانی سے بھی بن جاتا ہے نورمل اگر آپ ایک عام آدمی کی طرح جاؤ تو پھر یہ ملا اگر تقریبا دو لاکھ اسی ہزار دو لاکھ پچاسی ہزار تک چرا جائے گا اس کے بعد آپ نے دو منت وہاں پر کھانا پینہ ہے سروائیول کرنا ہے سروائیول کے لیے آپ کم وغیش بھی آپ کا تقریبا پانسو درم پر منت کا خرچہ آئے گا جس کے اندر آپ کا کھانا پینہ آپ کی جو ہے وہ ٹریبلنگ ہے اس کے بعد آپ کا سمجھنے کے چھوٹا موٹا خرچہ پانسو درم آپ کا خرچہ آتا ہے اور سو درم تقریبا ساٹھ 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 ہزار روپے بن جاتا ہے تو یہ تقریبا چاریس ہزار روپے تک آپ کا پر منت کا خرچہ آ جائے گا چاریس سے پہنٹالیس ہزار روپے کو اور اس کو اگر ڈبل کریں تو آپ کا تقریبا نوے ہزار پر انٹرویوز کے لیے جا رہے ہیں اور پھر آگے پیچھے تو یہ ملا کر تقریبا تین لاکھ نوے ہزار یا چار لاکھ آپ کرنے یہ آپ کا دو منت کا خرچہ ہے اب اس کے اندر اگر آپ کو جوب نہیں ملتی تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہوگا آپ واپس آ سکتے ہو اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو اس کے اندر بھی دو آپشن ہوتے ہیں اگر آپ کو پیٹ ویزا ملتا ہے تو پھر آپ کو اس کے کچھ درہم دینے پڑتے ہیں باٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جوب مل جاتی ہے تو آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر یعنی اپنی سیلری سے ڈیٹیکشن کروانی پڑتی ہے کیس نہیں پہ کرنا پڑتا تیسری چیز یہ کہ جو لوگ پوچھے تھے کہ ہمیں ان آؤٹ کرنا پڑتا ہے ویزا چینج کرنے کے لیے تو آپ ان آؤٹ آپ کو نہیں کرنا پڑتا آپ کنٹری کے اندر رہ کریں آپ کا ان آؤٹ ختم ہو جائے گا وہیں پر آپ کا جو ویزا ہے وہ ویزت ویزا سے ای ویزا میں جو کمپنی ہوگی وہ کنورٹ کر دے گی پھر یہاں پر یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کتنے درم ائرپورٹ کے اوپر شو کرنے پڑتے ہیں ویزت ویزا کے لیے ائرپورٹ کے اوپر آپ کو دو طریقے سے آپ ائرپورٹ کروس کرتے ہو یہ کہ آپ کے پاس تین ہزار درم تک تقریباً ہونا چاہئے پچیس سو تین ہزار درم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو نہیں زیادہ تنگ کرتے تو آپ جا سکتے ہو اگر آپ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بلکل بھی پانچ سو درم ہے ہزار درم ہے یا دو چار سو درم ہے تو اس صورت میں آپ ایسے ٹیول کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس آپ کی فیملی کا کوئی ممبر آگے میں ہونا چاہیے فار ایزمپل وہ کوئی بھی آپ کا بھائی ہو آپ کی سسٹر ہو آپ کا فادر ہو مدر ہو یا اس طرح آپ کا کوئی ریلیٹی ہو جو وہاں پر موجود ہونا چاہیے فیملی میمبر یعنی بلڈ ریلیشن اس کے بہاب پر ان کے پاس جو ایمیریٹس آئی ڈی ہوگی اس کی آپ فوٹو کاپی مانگوا لیں اس کی پکچر مانگوا کر آپ اپنے موائل میں رکھ لیں اور اس کی فوٹو کاپی نکلوا لیں اے ائرپورٹ کے اوپر جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں تو آپ بدا سکتے ہو یہ میرے بھائی ہیں یا یہ میری سسٹر ہیں یا یہ میرے ہسپینڈ ہیں یا یہ فلاں ہیں میں ان کی طرف جا رہا ہوں اور میرا سارا رہاہ جو خرچہ ہے وہ یہی افورٹ کریں گے تو پھر آپ کو وہ آسانی سے ٹریول کرنے دیتے ہیں تو یہ تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیٹن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری روزانہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی